بیان آگیا ہے میں نے رائٹر کے نمائندے کو خود سنے ہیں اس نے کہا ہے کہ مریم نواز کے بینیفیشری ڈاکومنٹ بھی سبمٹ ہو گئے یہ تین چیزیں میں نے خود سنی ہیں اگر کوٹ نے مجھے بلایا مجھ پہ جو سیخ پار چیخ رہے ہیں یہ چیخے یہ ایک نئی ٹیم آئی ہے چار چیخوں کی پرانی جو آٹھ تھے وہ سرکس کے بار ٹکٹ بیچنے والے ان کو ریپلیس کیا گیا ہے چار چیخوں کے ساتھ فیصلہ کرنا نواز شریف صاحب کا کام ہے کہ انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کرنی ہے اگر انہوں نے ڈیزولو کرنی ہے تو صوبے کی اسمبلیاں بھی ڈیزولو ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مرکز کی اسمبلیاں ڈیزولو کر کے الیکشن میں چلے جائیں اور تھرڈی اگر انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے جو پہلے بھی آسان ترین حل تھا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویزات یہ ہیں وہ دستاویزات جو ہمارے پیسوں کی ہیں یعنی ہماری منی ٹریل ہے اور انہوں نے خود فرمایا قومی خطاب میں کہ کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو اپنے پیسے اپنے نام رکھے گا کیس اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے اگر نواز شریف صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ آؤ مقابلہ کریں انہوں نے کہا میرے ساتھ مقابلہ کرو عمران خان اور شیخ رشید مقابلے کے لیے تیارہ جگہ کا انتخاب کریں اور اگر کوئی نانصافی ہوئی یہ 99 نہیں ہیں یہ 97 نہیں ہیں اور یہ 28 اکتوبر بھی نہیں ہیں آج یہ کیمرے زندہ ہیں آج پاکستان کا میڈیا الحمدللہ اپنی قومی ذمہ داری پیدا کر رہے ہیں وہ چور اور چوکی دار میں فرق ظاہر کر رہے ہیں وہ ڈاکو اور وطن کے پاسبانوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں وہ لوٹنے والوں اور ہاتھ روکنے والوں کا موازنہ کر رہے ہیں اس میڈیا کی موجودگی میں اگر کسی نے سپریم کورٹ پہ یا فیصلوں پہ چیلنج کیا تو عمران خان ایسی کال دے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ ہوگا کندے سے کندہ ملا کے اور جو آخری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا طفان ہے فیصلے کا انتظار ہے سپریم کورٹ کو مہربانی کرنی چاہیے میں مہربانی ہی کہہ سکتا ہوں اور اگر وہاں دوبارہ جرہ ہوئی تو میں پٹیشنر ہوں میں نواز شریف صاحب کو عدالت میں طلب کرنے کی استعداء کروں گا کیونکہ یہی وہ شخصیت ہیں یہی وہ بھاری بھرکم شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اتنے مہینوں سے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ کاروبار ہمیں کہتے ہیں یہ جتنے افتداء کر رہے ہیں یہ بزنس اورینٹڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں میدان کڑا کریں میں چیلنج کر رہا ہوں بتائیں کہ جس انٹریسٹ ریٹ پہ یہ بن رہے ہیں دنیا میں ڈبل انٹریسٹ ریٹ ہے ہم سے کاروبار ہو رہا ہے کمیشن بھی لی جا رہی ہے اور بینکوں کے انٹریسٹ ریٹ بھی اپ ٹو سکس پرسنٹ ہیں جبکہ سارا یورپ دھائی دو سوا دو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو مل رہے ہیں بڑے پروجیکٹ تو اور بھی سستے ہوں گے اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ یہ بھٹو بھی کہتا تھا یہ بھٹو کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمالیا روئے گا چڑی نے پر نہیں مارا تھا چڑی نے پر نہیں مارا تھا اور آج کے حالات یہ ہے کہ لوگ کالون کی فتح چاہتے ہیں لوگ نتیجہ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلد اس عذاب سے قوم کو نکالے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہمیں سر آنکھوں پر تسلیم ہوگا انہوں نے خود استعداء کی تھی کہ ہم نے کمیشن میں جانا ہے ان کی پٹیشنیں نکالیں ان کی پٹیشنیں نکالیں انہوں نے کہا تھا ہم کمیشن میں جائیں گے اور شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں بھی کمیشن میں جاؤں گا شیخ رشید کا کیس سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کا ہے انڈیا والے مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں بڑے بڑے ان کے کیونکہ وہاں یہ ڈراما چل رہا ہے دو میں فیل اور تین میں کمپارٹ وہ مجھے انڈیا لے پوچھتے ہیں کمپارٹ کیا ہوتا ہے انڈیا کو یہ ہی نہیں پتا کمپارٹ کیا ہوتا ہے پھر میں نے کہا سپلیمنٹری سو مجھے تو پانچوں کے پانچوں مضمونوں میں پپو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر پپو فیل ہے اگر ان کے پاس انہوں نے ریزلٹ آؤٹ کر لی ہے ایسا نظر آتا ہے چار وزیروں کی پریس کانفرنس سے کہ ان کو ریزلٹ کی کوئی بوا آ گئی ہے ہم جیتے ہیں یا ہاریں ہر دو صورت میں ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ کو دھمکی لگائے اور اگر کوئی یہ کہے کہ جناب علی وہ پرانا بریف کیس کا ٹائم ختم ہو گیا جناب جب آپ بریف کیس بھیجا کرتے تھے اس ملک کی تاریخ میں ایک بھی چیف آف آرمی سٹاف ایسا نہیں ہے جس سے نواز شریف کے جوڑو کراتے نہ ہوئے ہوں سوائے ایک زیاؤ لکھ کے جو اس کا باوہ آدم تھا اس کا بیٹا بھی آج مختلف رنگ لے رہا ہے کاکڑو ایون وہ پپو قسم کا ایک جنرل تھا جانگیر کامی کرامت اس سے بھی ان کی نہیں بنی بیگ سے اس کی نہیں بنی رحیل صاحب سے نہیں بنی اور یہ بڑے خوش تھے جب کمر باجوا صاحب آگئے یہ کہہ رہے تھے جناب جسٹس ساکب نصار انہوں نے امن اور قانون کے علم کو بلند رکھا یہ نوید مختار صاحب کا نام ادارہ ہے یہ تمام فوج پاکستان کی عظیم فوج ہے اور ساری قوم عدلیہ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور نواز شریف کی ایک پرانی عادت ہے پہلے خریدو انہوں نے کوشش کی دبائی کے ذریعے جی آئی ٹی کے دو لوگوں کو خریدنے کی دو لوگوں کو دبائی سے خریدنے کی کوشش کی جب ان کی موہ کی پڑی آئی بی نے ایڈمیٹ کیا کہ ہاں ہم ان کے فون ان کے ٹیپ نہیں ہو رہے آئی بی نے تحریری طور پر دیا کہ ہاں ہم ان کے فون کو دیکھ رہے تھے ان کی ای میلوں کو دیکھ رہے تھے یہ خسیانی بلی کھمبا نوشنے جا رہی ہے اور اس ملک میں جو چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے جس دن یہ پریس کانفرنس کریں گے میں انشاءاللہ شام کو آپ سے رابطے کے بعد چار پانچ بجے ان کا جواب دوں گا اور پانچ چھے بجے کریں گے کیونکہ قوم سننا چاہتی ہے ساری قوم ٹی وی کے اندر ہے ساری قوم ٹی وی کو دیکھ رہی ہے ساری قوم جو ہے عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے اور میری استعداء ہوگی کہ اس کیس کو جل سے جل نپتایا جائے تاکہ قوم سکون کی نیند سو سکے اور سمجھ سکے کہ یہاں قانون بلند ہوئے ہیں اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں یہ تابوت بھی نکلے گا سپریم کورٹ سے سیاست ان کا ثبوت بھی نکلے گا اب میں کہتا ہوں بھوت بھی نکلے گا ثبوت نکلے گا تابوت نکلے گا بھوت نکلے گا اور پرچہ انہوں نے پہلے آؤٹ کر لیا شیر رشی صاحب میں آپ نے ایک سوال میرا یہ ہے آپ نے لیکسن کا اعلان کیا ہے انہیں پچھپن اور چھپن میں لیکن پی ٹی کے کارپون ہے کہ جو اندرمی طور پر چھپن میں نہیں مان رہے کہ آپ چھپن میں بھی آئے وہ کچھ بینر بھی ہم نے دیکھے امران خان اور شیخ رشید ایک انام ہے میں امران خان کے ساتھ ہوں امران خان پی ٹی آئی ہے میں بہت پہلے اس میں شامل ہوں چھپن اور پچھپن میں لڑ رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امران خان کی رائے کے خلاف لڑوں کبھی اس کا سوچے بھی نہ اور ہم کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے ہم آلریڈی امران خان کے ساتھ شامل ہیں اور جب تک برا وقت ہوگا جب تک مقابلے کی گھڑی ہوگی امران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور شامل بھی نہیں ہو رہے اور چھپن اور پچھپن دونوں سے لڑ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب آپ نے کہا کہ حکومتی چار وزراء جی آئی ٹی کو متنازہ بنا رہے ہیں کل مولانا فضل الرحمن بھی میدان میں آئے اور انہیں بھی جی آئی ٹی کو متنازہ کرایا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج شام تک آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے یہ رپورٹ لیک ہوگی اگر یہ لیک ہوتی ہے تو یہ تومین عدالت ہوگی مولانا فضل الرحمن صاحب بہت زبردست دور اندیش آدمی ہیں وہ گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے سر وہ غلطی سے آپ نے ان کو مجبور کر دیا یا کسی نے مجبور کیا ہوگا کیونکہ اگلے دن انہوں نے شباز شریف سے ملنا تھا دیکھیں اگلے دن انہوں نے شباز شریف سے ملنا تھا کام نواز شریف شباز شریف اسحاق ڈار اور چودری نصار تینوں پر اعتبار نہیں کر رہے میں بہت کنفرم رپورٹ دے رہا ہوں تینوں آدمی نواز شریف کی لسٹ سے یہ خارج ہے یہ چار کا ٹولہ جو آیا ہے ایک آدھا اور ہو جائے گا یہ گینگ اپ فائیب یہ مروائے گا نواز شریف کو یہ سیاست بھی اس کی خراب کرے گا اور اس کا میں یہ کہہ سکتا ہوں نواز شریف کی ٹیم پاکستان کی سیاسی جو دو مزید میٹر کرتے تھے انہوں نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی جو اسحاق ڈار نے ایک کی وہ عمران خان کے خلاف نہ اعتی نہ شاہستہ زبان استعمال جی آئی ٹی رپورٹ کے بارے جی آئی ٹی رپورٹ آپ سارا اے آر وائی بھی دے رہے ہیں سارے دے رہے ہیں تو وہ جو دے رہے ہیں ہم نے قوم کو بتا دیا یہ تینوں رپورٹوں انہوں نے دی ہیں کہ جعوید کیانی نے سمیٹ کر دی ہے کہ ہاں مہینی لانڈنگ میں بوگس کیسز تھے قاضی نے کر دی ہے مہین کی رپورٹ باہر آگئی ہے اور تیسری رپورٹ جو ہے وہ سمیٹ ہو جائے گی کل ایک فوٹو تو وہ حضم نہیں کر سکے ایک فوٹو تو ان کی جو ایک جی سر دیکھیں جی اس ملک میں تو یہ بات چل رہی ہے کہ امریکن کیوں آئیں اس ملک میں تو انٹرنیشنل پریشر کی بات چل رہی ہے کہ جی آئی ٹی عدلیہ اور حکومت کی حکومت پوری کوشش میں ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پر ڈالا جائے لیکن میں نے ایک سو چھبیس دن پانچ ججوں کے سامنے پیش ہوا ہوں میرا یقین ہے اللہ پہ دنیا کی کوئی طاقت ان پانچ ججوں پہ پریشر نہیں ڈال سکتی اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ فیصلہ چیف جسس صاحب کا ہے اور انہوں نے نہائیت تدبر اور بردباری سے یہ سارا کیس ہینڈل کی ہے جو بھی وہ بینچ بنائیں گے اور غالب امکان یہی ہے کہ یہی پانچ جج ہوں گے ان سے استعدائے کے جلدی فیصلہ کریں شیخ صاحب آپ نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ سے آپ نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں آپ ہوپل بھی ہیں اگر اس فیصلہ آتا ہے حکومت کے حق میں آتا ہے تو کب تب کیا ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی تسلیم کریں گے آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خلاب بھی فیصلہ آیا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے لیکن اگر حکومت سپریم کورٹ اور فوج کے خلاب باہر نکلی ایسی کال دیں گے کہ زندگی بھر پاکستان کی سیاست میں یہ حملہ نہیں تو یہ ٹیلر چار وزیروں نے کیا چلایا ہے جو زبان استعمال کی ہے یہ دیکھیں ابھی بڑے ہفتے پڑے ہیں میں پہلے دس ہفتے کہتا تھا روگ چینل مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں اب میں آٹھ سکر دیتا ہوں چھے کر دیتا ہوں چھے اور آٹھ کے درمیان انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انصاف کا علم بلند ہوگا نون لیگ کا تابوت بھی نکلے گا بھوت بھی نکلے گا اور اس کا ثبوت بھی سپریم کورٹ سے نکلے گا دیکھیں سی پیک صرف پاکستان کا نہیں چین کی بھی مجبوری ہے ہم جغرافیہی طور پر بہت اہم ملک ہیں اور یہ جو سڑکیں پل بن رہے ہیں یہ ان کا کاروبار ہے اصل کوئٹہ ہے جہاں کا انہوں نے پاور پلانٹ روک دیا ہے جہاں پانی کی جو بہت بڑا ضرورت ہے وہ روک دیا ہے جس دن سے دو کوئٹے میں چائنیز مرے ہیں وہ جو دو سال کا پراجیکت تھا غالب شاید اب پانچ سال میں بنے اصل کام رک گیا ہے یہ کمیشن خوری کا اور بینکوں کی تجارت کا اور بینکوں کے کرنٹ رنٹ ریٹ کو کھانے کا یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں باقی جو مین مقصد ہے وہ گوادر میں رک گیا ہے دیکھیں جی امریکن کا ہم نے چورتالیس سال تک خدمت کی چورتالیس سال تک سنتازلی سے لے کے ایٹی نائن تک ہم جب رہے جب ہمیں ضرورت پڑی تو ایپ ایف سولہ انہوں نے روک لیے اور ہمارے کتنے چھے سو ملین ڈالر تھے انہوں نے کہا گندم لے لو اور یوریا لے لو جب ہمارے جہاز گندم اور یوریا لینے گئے انہوں نے کہا آپ کے جہاز نہیں لے کے جائیں گے ہمارے جہاز لے کے جائیں گے ڈبل رنٹ وصول کیا ہمارا چھے سو ملین غرق کر دیا سر امریکن اپنا انٹریس دیکھ رہا ہے پاکستان کو چین سے روس سے ایران سے دوسرے ہمسائیوں سے افغانستان سے اپنے بہتر تلقات کرنے چاہیے اور انڈیا پہلی دفعہ جو امریکہ کی گود پہ بیٹھا ہے اس صورتحال پر میں امید ہے کہ ہماروں کی قوم کی اور حکمرانوں کی نظر ہونی چاہیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا نون الائنٹ اور غیر جانبداری سے امریکہ کی گود میں بیٹھے گا یہ میری سیاست کی ایک عجیب میرے سامنے پیش ہوئی کس کے بیٹھنے سے جان میکن کے آنے سے مجھے پورا یقین ہے میں ایک سو چھبیس دن ججوں کا چیرہ پڑھ سکتا ہوں کوئی بھی آجائے انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا ہمارے خلاف بھی آیا ہمیں قبول ہوگا تینکیو تینکیو بیری مجھ شیخ رشید رولپینڈی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے جی آئی ٹی سے متعلق ان سے سوالات جب پوچھے گئے تو ان کا جواب یہ تھا کہ نواز شریف کو اسمبلیاں ریزولف کرنا ہی پڑیں گی لیکن صرف وفاقی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا ہوگی پھر ہی نئے الیکشن کی جانب جائیں گے قطری شہزادے کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ قطری شہزادے کو پیش کرنا نون لیگ کی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی سپریم کورٹ سے ثبوت بھی نکلے گا اور تابوت بھی نکلے گا اور بھوت بھی نکلے گا ثبوت اور تابوت پہلے بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اب بھوت کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے اور جید ورکار کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور جب انہیں نہ خرید پائے تو ان پر الزام تراجی کی گئی یہ الزام بھی آئیت کیا گیا ہے شیخ رشید احمد کی جانب سے